ماہ ستمبر کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ کے اندر دو دن ستمبر کی دو تاریخیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں چھ ستمبر اور سا ستمبر چھ ستمبر کو ہمیں ایک جغرافیائی دشمن سے واسطہ پڑا سا ستمبر کو ہمیں ایک نظریاتی دشمن سے واسطہ پڑا سا ستمبر انیس سو پینسٹھ کو جو دشمن آیا بڑے کرروفر کے ساتھ بڑے غرور اور تکبر میں فتح کے نشے کے اندر چور ہو کر آیا لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ چھ ستمبر کو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں پہ حملہ آور ہونے والا دشمن بھی ناکام و نامراد ہوا اس کو شکست زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہماری بہادر اور افواج نے اس کو دن دہاڑے تارے دکھائے نہ کونچنے چبوائے دشمن وہ زخم بڑی دیر تک یاد رکھے گا چھ ستمبر کو جن ہمارے بہادر فوجیوں نے دشمن کے آزائم کو ناکام کیا اور اس راستے کے اندر پاکستان کے تحفظ اور دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر دیا ہم چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کے اندر شہادت پانے والے افواج پاکستان کے ان نجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان محسنوں کو پاکستان کی تاریخ کے اندر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دوسرا دشمن جو ہماری نظریاتی سرحدوں پر حملہ آور ہوا یہ بھی بڑے کر و فرق کے ساتھ بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ جس کی پشت پر انگریز کی طاقت تھی انگریزی حکومتیں تھیں سال ستمبر انیس سو چہتر کے اندر جب اسمبلی کے اندر اس نظریاتی دشمن کو لایا گیا اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ اس دشمن کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا سال ستمبر یہ بڑی اہم تاریخ ہے یادگار تاریخ ہے سال ستمبر عاشقان ختم نبوت کے لیے خوشخبری کا دن ہے سال ستمبر انیس سو چہتر یہ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی فتح اور بشارت کا دن ہے سال ستمبر سن انیس سو ترپن کے اندر دس ہزار نوجوانوں کا جو خون بہا ختم نبوت کے نام پر ان شہدائے ختم نبوت کی قربانیوں کا سمر اور پھر ملنے کا دن ہے سال ستمبر ہمارے اکابرین کی سو سالہ جد و جہد قربانیاں جو انہوں نے اس میدان کے اندر محاذ کے اوپر دیں ان قربانیوں کا سمر اور پھر ملنے کا دن ہے سال ستمبر انیس سو چہتر آج اب سال ستمبر دو ہزار بیس آ رہا ہے انشاءاللہ العظیم ہم یہ عظم کرتے ہیں کہ جو قربانیاں ہمارے اکابرین نے دیں ان کو رائے گانی جانے دیں گے اور دشمن کو ہر ممکن ہم روکنے کی کوشش کریں گے دشمن کسی بھی شکل کے اندر آئے گا ہم اس کے راستے کے اندر صد سکندری بنیں گے اور اس محاذ پر امت مسلمہ نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں قربانیاں دے رہے ہیں آئندہ بھی قربانیاں دینے کا عظم رکھتے ہیں کہ اگر قادیانیت نے دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی تو پھر انشاءاللہ العظیم جیسے سال ستمبر انیس سو چہتر کے اندر ان کو زلت کا سامنا کرنا پڑا پھر قادیانیوں کو انیس سو چہتر کے اندر بھی زلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تو انشاءاللہ یہ دو ہزار بیس کا ستمبر بھی قادیانیوں کے لیے شکست کا دن ہوگا اور اس پاک دھرتی سے ان کے نجس اور غلیظ وجود کو یہاں سے صاف کر دیا جائے گا ہم ہر سال سال ستمبر کے حوالے سے سرگودہ کی سرزمین پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے تحفظ ناموس رسالت تحفظ ختم نبوت روڑ کاروان نکالتی ہیں جیسے گزشتہ سالوں میں بڑی آب و تاب کے ساتھ بڑے ہی پر امن اور منظم طریقے سے ہمارا یہ روڑ کاروان نکلتا رہا انشاءاللہ العظیم سن دو ہزار بیس کے ساتھ ستمبر کو بھی یہ روڑ کاروان تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے اپنی مرکزی دفتر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سرگودہ فاطمہ جناہ روڑ سے انشاءاللہ العظیم صبح نو وجہ اپنے مقررہ روڑ کے اوپر روانہ ہوگا اس حوالے سے میں تمام اہل سرگودہ کو مسلمانوں کو بالخصوص عقیدہ ختم نبوت سے وابستگی رکھنے والوں کو اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے محبت رکھنے والے تمام مسلمانوں کو پرزور دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس روڑ کاروان کے اندر بھرپور طریقے سے شریک ہوں اپنی گاڑی موٹر سائیکل جو بھی بائک اللہ نے دی ہے وہ لے کر آئیں انشاءاللہ العظیم ہمارا اس سال کا یہ روڑ کاروان گزشتہ تمام سالوں کے ریکارڈ کو بھی توڑ دے گا اور بڑی آب و تاب کے ساتھ یہ روانہ ہوگا اس کے اندر تمام جماعتوں کے احباب شرکت فرمائیں گے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی زلی اور تحصیل کی خیادت کے اندر یہ روڑ کاروان انشاءاللہ ارواں دوان ہوگا اور ہر سال یہ انشاءاللہ نکلتا رہے گا جب تک اس روح زمین پر ایک بھی عاشق رسول موجود ہے ختم نبوت کا محافظ موجود ہے ختم نبوت کے نام پر ناموس رسالت کے حوالے سے ہمارے یہ پروگرام انشاءاللہ العظیم جاری اور ساری رہیں گے پھر ستمبر کے بعد انیس اکتوبر کو ہماری مرکزی عیدگاہ کی سالانہ کانفرنس بھی آ رہی ہے اس کے لیے بھی بھرپور طریقے سے ہم نے تیاری کرنی ہے انشاءاللہ العظیم یہ آنے والی کانفرنس بھی ہماری سرگودہ کی تاریخ کے اندر ایک عظیم الشان اور بے مثال تاریخی کانفرنس ثابت ہوگی میں امید رکھتا ہوں تمام اہل سرگودہ سے وہ ان دونوں پروگراموں کے لیے جد و جہد بھی کریں گے محنت اور تیاری بھی کریں گے اور بمائے اپنے آباب کے اس کے اندر شرکت بھی فرمائیں گے اللہ کریم ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے محنت ہے